بی جے پی کی کرناٹا کے کائی کی ایکزیکیوٹیو کمیٹی سے پارٹی صدر جے پی نڈہ نے کیا خطاب کہا ریاست میں مشن ریپیٹ کی آسم کی تکمیل کرے گی بی جے پی صرف بی جے پی حکومت کر رہی ہے زندگی میں تبدیلی لانے کا کام کوویڈ سے متعلق نیو یارک ٹائمز کے مضمون پر بھارت سرکار نے کیا سخت اعتراض کہا ڈبلو اے چو کی کوویڈ شرح امواد کے تخمینہ کا طریقہ کار نہیں ہے منصفانہ الگ الگ ملکوں کے لیے الگ نظام اپنانے پر کیا اعتراض برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن دو روزہ دورے پر آئیں گے بھارت اکیس اپریل کو کریں گے گجرات کا دورہ بائیس اپریل کو وزیراعظم موڈی کے ساتھ دو فریقی امور سمیت عالمی اقتصادی اور اسٹیٹیجک امور پر ہوگا تبادلہ خیال مورشیس کے وزیراعظم پروند کمار جگنات آئیسے بھارت کے آٹھ روزہ دورے پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت دینے کی ہوگی کوشش دیلی کے راوہ گاندھی نگر اور وارانسی میں بھی کئی پروگراموں میں لہنگے حصہ ایسٹر کے موقع پر ملک بھر کے گرجہ گھروں میں خصوصی دعاوں کا احتمام جاری صدی جمہوریہ وزیراعظم نے دی مبارک بات وزیراعظم نے کہا عیسیٰ مسیح کے سماجی انصاف اور رحم دلی سے متعلق خیالات اور آئیڈیلز کو کریں گے یاد انڈیوین پریمئر لیگ میں آج دو مقابلے پہلے میچ میں جیت کی ہیٹرک لگا چکی سنڈائزر سیدر آباد کا پنجاب کنگز کے ساتھ مقابلہ جاری وہیں دوسرے میچ میں چوٹی پر چل رہی گجرات ٹائٹنز اور چینہی سپر کنز کے درمیان ہوگا مقابلہ ایف اے کپ کے دوسرے سمی فائنل میں آج کرسٹل پیلس میں سے ہوگا چلیسی کا مقابلہ اس میچ کی فاتح کا سامنا ہوگا لیورپول سے لیورپول نے منچسٹر سٹی کو ہرا کر فائنل میں بنائی ہے جگہ آداب ناظرین اردو خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی اور آئیے اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں کرناٹک کے ہسپیٹ میں بی جے پی کی ریاستی ایگزیکیٹیو میٹنگ پہنچے پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا کا ریاست کے سابق وزیراعلا اور پارٹی کے سینئر لیڈر یدورپا نے ہار پہنا کر خیر مقدم کیا ریاست کے وزیراعلا بسوراج بومئی نے انہیں پگڑی پہنا کر عزت سے نوازا ریاستی ایگزیکیٹیو میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ مستقبل میں پارٹی ریاست میں کیسے آگے بڑھے اس کے لیے ایگزیکیٹیو باڈی میں اس بات پر دو دنوں توق غور و فکر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں ہونے والے اسیملی انتخابات کے پیش نظر حکومت کے پروگراموں کو عوام تک لے جانے کی تیاریاں کی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے آنے والے سمیں میں سمپونتہ کے ساتھ کس طریقے سے کھرناٹک کی بھارتیہ جنتہ پارٹی آگے بڑھے گی اس کی آپ نے سمگلتہ کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ دو دنوں میں چنتن کیا ہے آپ نے پرستاؤں بھی پارٹ کیا اور پھر آگامی چناؤں کے درشتی سے یوجنابت طریقے سے اس کو کیسے بڑھانا ہے اور سرکار کے کارکموں کو کیسے جنتہ تک لے جانا ہے اس کی چچا بھی آپ نے کی بھوشے کی تیاری کے لیے ہے بی ایس یڈر اپا جی کا ہم کو آشروات ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمپونتہ میں آپ نے پچھلے کل سے آج تک آگامی علنا کے تحت آپ کا ہم کو آگے بڑھانے والے ہیں جیفی نڈیا نے کہا کہ پارٹی کرناٹک میں مشن ریپیٹ کے متبادل کو پورا کرے گی آپ نے جو سنکرپ لیا ہے مشن ریپیٹ کا اور اس میں جو آپ نے تیورگتی سے آگے بڑھنے کا تیہ کیا ہے مجھے پورا وشہاس ہے کہ بات یہ جنتہ پارٹی آنے والے سمیں میں مشن ریپیٹ کو بھی چلے گی اور کس منطر کے ساتھ چلے گی ہمارا منطر پارس پشت ہے نیشن پرسٹ اسی کے بعد پارٹی سیکنڈ اور سیلپ لاسٹ یعنی ہم جانے ہم دیڈکیٹے اور دیووٹی ایک میشن کہ انڈیا پر آنے والے اور ہم جانے والے اور اسے قبل جے پی نڈڈا کرناٹک کے اپنے دو روزہ دورے پر آج ہوسپیٹ پہنچے اس موقع پر ہوسپیٹ پہنچنے پر کرناٹک کے وزیارہ اور بی جے پی لیڈر بسوراج بومئی نے پارٹی سادری جے پی نڈڈا کا استقبال کیا جے پی نڈڈا نے شام کو ایک جلسے عام سے بھی خطاب کیا اور اگلی خبر بے نظر ڈالتے ہیں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکور اور اخلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار ابباس نخوی نے آج مومئی میں چالیس میں ہنر ہارٹ کا افتتاح کیا ہنر ہارٹ دیسی مسنوات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایک قابل اعتماد اور ترجیحی پلیٹ فارم ہے چالیس میں ہنر ہارٹ میں اکتیس ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ایک ہزار سے زیادہ کاریگر اور دستکار حصہ لے رہے ہیں اس موقع پر مختار ابباس نخوی نے کہا کہ ہم نے ہنر کو کسی ذات برادری مذہب فرقہ یا علاقے سے جوڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ جو فنکار ہے دستکار ہے کاریگر ہے اسے اس ہارٹ میں جگہ دی گئی ہے میں جو ہے وہ ہنر کو کسی کاسٹ کمیونٹی ریجن ریلیجن کے ساتھ نہیں جوڑا ہے اس ہنر ہارٹ میں جو کلاکار ہے جو دستکار ہے جو شلپکار ہے اس کو اس ہنر ہارٹ میں استحال ہے لبت سات سالوں کے اندر نو لاکھ سے زیادہ روزگار اور روزگار کے اوسر ہنر ہارٹ کے مادھیم سے ان دستکاروں شلپکاروں کاریگروں کلاکاروں اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو ملی ہے ممبئی کے اس ہنر ہارٹ کے پرانگر میں اگر آپ ایک بھارش سے اس بھارت پرانبھو کرنا چاہیں آپ کو ملے گا آپ کو جو ہے اس ہنر ہارٹ کے پرانگر میں انہیقتہ میں ایکتہ کا احساس ہوگا اور ہمارے دیش کی الگ الگ کاشنی سے لے کے کنیا کماری تک اس موقع پر مرکزی وزیر اطلاعات انشریات انور آکسنگ تھاکور نے کہا کہ وزیر آزم نریندر موڈی نے دوہزار سولے میں اس ہنر ہارٹ کے سفر کا آغاز کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس ہنر ہارٹ کے ذریعے وزیر آزم نے ہر ریاست کی مصنوعات سے متعلق معلومات کو بین الاقوامی سطح تک پہنچانے کا کام کیا ہے دوہزار سولہ سے اعترہ شروع ہوئی تھی پرخان منطری جی نے ہی پہلا ہونر ہارٹ کا اُدھھاٹن کیا تھا موڈی جی جب ایک سے دوسری سٹال پر جاتے تھے تو کس راجے کے کس پڑکٹ کے بارے میں جانکاری جو دیش کے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی وہ بھی انترہ شروع سر تک پہنچانے کا کام کیا ہے تو نریندر موڈی جی نے وہ کرنے کا کام کیا ہے اور جس سٹال پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا وہ اپنے آب میں ایک ایسا کیندر کا بندو بن گیا کہ اگرے دنوں میں لوگ وہی سٹال ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ ہمیں بھی وہیں جا کر کھانا کھانا بہت پر فوکر کچھوانی ہے ایک پریاستے اور پورے دل سے کام کرنے سے اگر سوچ اچھی ہو دشاں صحیح دی ہو اور کام کرنے والا نیتہ اس کے آگے اچھا ہو تو دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی آپ جیسے ہنر والے کے ہنر کو کوئی امروگ نہیں سکتا ہے میرے بھائیوں وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ نقل مکانی آج ایک بڑا مسئلہ ہے معاشرے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے انوراک تھاکر نے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں ہنرہات کے ذریعے اقلیتی امور کی وزارت نے گاؤں میں رہ کر ہی اپنی آمدنی دوگنی اور چوگنی کرنے کا بھی موقع فراہم کیا ہے مائیگریشن ہے ایک بڑا بڑا بوجھ بنتا ہے لیکن وہی پر ہی گاؤں میں رہ کر ہی اپنی آئے کو دوگنہ چارگنہ کرنے کا افسر دیا ہے تو نرندر مہدی جی کے نتطب میں نکوی جی نے وہ کرنے کا کام کیا ہے اور اس موقع پر مہاراش کے سابق وزیراعظم اور بی جے پی لیڈر دیویندر فرنویس نے کہا کہ یہ وزیراعظم کا وزن ہے کہ ہمارے ملک کے ٹیلنٹ کو بازار ملے آدم نیو قردان منطری جی کی جو سنکلپنا ہے کہ ہمارے دیش کا جو ہنر ہے اس کو ایک مارکٹ ملے ہم سبی کو گرد ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش میں اتنے اچھے شرپی اتنے اچھے کاریگر اتنے اچھے دستکار اتنا اچھا مٹی کا کام کرنے والے اتنا اچھا الگ الگ کارے کو انجام دینے والے ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ جو سارے ہیرے ہیں ان کو تراش تراش کر دنیا کے سامنے لانے کا کام ہمارے نکوی جی اس ہنرہاٹ کے مادہم سے کرتے ہیں مرکزی بزارت سیحت نے نیویارک ٹائمز میں سولہ اپریل کو شائع ایک مضمون کے جواب میں ایک بیان جاری کیا ہے نیویارک ٹائمز میں سولہ اپریل کو شائع مضمون کا عنوان تھا بھارت عالمی سطح پر کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کو عام کرنے کے لیے ویہ چو کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہا ہے بھارت نے کہا ہے کہ ملک نے متعدد مواقع پر عالمی ادارہ سہت کے ساتھ ڈبلو ایچو کے طریقہ کار سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے وزارت نے کہا ہے کہ بھارت اس مسئلے پر ڈبلو ایچو کے ساتھ بازابتہ تقنیقی تبادلہ کرتا رہا ہے ڈبلو ایچو کا جائزہ جو ٹیئر ایک کے ممالک سے راست موصولہ شرح مواد کے آداد و شمار کا استعمال کرتا ہے جبکہ بھارت سمیت تمام ٹیئر دو کے ممالک کے لیے ریاضیاتی موڈلنگ عمل کا استعمال کرتا ہے وزارت نے کہا ہے کہ بھارت کا اثر اعتراض نتائج سے متعلق نہیں رہا بلکہ اس کے لیے اپنائے گئے طریقہ کار سے متعلق رہا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈبلو ایچو کا موڈل اضافی شرح مواد کے تخمینے کے لیے ٹیئر ایک کے ممالک کے ڈیٹا کا استعمال کرتے وقت اور آٹھارہ بھارتی ریاستوں کے غیر مصدقہ ڈیٹا کا استعمال کرتے وقت دو الگ الگ میعارات اپناتا ہے اندازوں میں اتنا وسی تغیر اس طرح کی موڈلنگ مشک کی درستگی کے بارے میں خدشات پیدا کرتا ہے بھارت نے زور دیا ہے کہ اگر موڈل درست اور قابل اعتماد ہے تو اسے تمام درجے کے ممالک کے لیے استعمال کر کے تصدیق کی جانی چاہیے اور اس طرح کی مشک کا نتیجہ تمام ممبر ممالک کے ساتھ اشتراک کیا جانا چاہیے اور اگلی خبر پر نظر ڈالتے ہیں برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن 21 اپریل سے دو روزہ دورے پر بھارت پہنچیں گے بوریس جانسن بھارت کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر آ رہے ہیں برطانوی وزیراعظم جانسن 21 اپریل کو گجرات کا دورہ کریں گے 22 اپریل کو جانسن وزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے وزیراعظم بوریس جانسن بھارت میں روڈ میپ 2030 کے عمال درامت کا بھی جائزہ لیں گے اور وزیراعظم نریندر موڈی کے ساتھ عالمی اقتصادی اسٹریٹیجک امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے وزیراعظم نریندر موڈی کی دعوت پر مورشیس کے وزیراعظم پروند کمار جگنات اپنی بیوی قویتہ جگنات اور اکالہ ستھی نمائندہ وفد کے ساتھ آج سے چوبیس اپریل تک بھارت کے دورے پر رہیں گے وزیراعظم خارجہ کے مطابق بھارت اور مورشیس کے درمیان خصوصی گہرے تعلقات ہیں یہ تعلقات مشترکہ تاریخ ثقافت اور وراثت سے متعلق ہیں آنے والے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے مہمان رہنما انیس اپریل کو جام نگر میں وزیراعظم موڈی کے ساتھ ہوں گے گجرات اور نئی دہلی میں سرکاری پروگرام کے علاوہ مورشیس کے وزیراعظم اپنے دورے کے دوران وارانسی بھی جائیں گے مرکزی وزیراعظم وزیراعظم شاہ نے دہلی کے جہانگر پوری میں دو برادریوں کے درمیان تصادم کے واقعے کے بعد دہلی پولیس کمیشنر اور لائن آرڈر کے خصوصی کمیشنر کو دارالحکومت میں امن و امان برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے تصادم کے واقعے کے بعد بیرونی شمالی اور بیرونی ازلا کی اضافی پولیس فورس کو موقع پر تائینات کر دیا گیا ہے اس واقعے میں پولیس آہلکار سمیت متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے زخمیوں کو جہانگر پوری کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے وزیراعظم شاہ نے اس واقعے پر پولیس کمیشنر راکش اسطانہ سے بات کیا اور انہیں نظم قانون کو یقینی بنانے کی ہدایت دی دنیا سنہ دہلی پولیس نے کہا ہے کہ موقع پر کافی پولیس فورس تائینات کی گئی ہے اور حالات قابو میں ہیں پولیس نے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے اور گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے وہی مغربی دہلی سے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ ہنس راج ہنس نے دہلی کے جہانگر پوری علاقے کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ انتظامیہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں فورس ہے ساری چیزیں سیچویشن انڈر کنٹرول ہے اور جو بھی جھگڑا جو بھی ہوا ہے اس کو ہم لوگ جو پیس کمیٹی ہیں آمن کمیٹی ہیں تمام لوگوں سے باتشت کر ایک شانتی اور سوہرکو نواتاورن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے اپیل ہے اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ اپنے چینل کے جرے لوگوں سے اپیل کریں کہ شانتی ویبستہ قائم رکھے وزیراعظم نریندر موڈی پیر کو گجرات کے سہروزہ دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم موڈی پیر کو گادھی نگر میں اسکولوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کریں گے یہ مرکز سالانہ پانچ سو کروڑ سے زائد ڈاٹا سیٹ جمع کرتا ہے یہ طلبہ کی صلاحیت میں اضافہ کرنے میں مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا کے تجزیع کی ذریعت ان کی صلاحیت سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے منگل کو وزیراعظم بناس کاٹھا کے دیوی یودر میں ترقیاتی منصوبوں کو قوم کے نام وقف کریں گے اور دگر کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے وزیراعظم جام نگر میں عالمی صحت تنظیم عالمی روایتی عدویہ مرکز کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے بودھ کو وزیراعظم گاندی نگر میں عالمی آیوش سرمایہ کاری اور اختراہ کانفرنس کا افتتاح کریں گے اس اجلاس سے سرمایہ کاری کی صلاحیت برہانے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ اختراہ تحقیق اور ترقی سٹارٹ اپ نظام اور صحت کی سنت کو فروغ ملے گا وزیراعظم نریندر موڈی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے ملک میں اقتصادی خدمات کی بے مثال توسی کی ہے یا یہ نہیں وزیراعظم نریندر موڈی کی تحریک سے مرکزی حکومت نے اقتصادی خدمات کو وسط دے کر جامع ترقی کی رفتار کو بھی تیز کیا ہے آج ملک میں سب سے کے لیے بینکنگ دستیاب ہے اور پردان منتری جندھن یوجنا کے ذریعے غریبوں کو بینکنگ کی سہولت بھی ملی ہے ملک میں اس اسکیم کے تحت اب تک پہتالیس کروڑ کھاتے کھولے جا چکے ہیں اکتیش اشاریہ چھ کروڑ روپے ڈیابیٹ کارٹ بھی جاری کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی دو لاکھ کروڑ روپے کے مفت حادثہ بیمہ کی سہولت بھی دی گئی ہے جندھن آدھار موبائل کے ذریعے نظام کو شفاف بنایا گیا ہے آج اسکیموں کا فائدہ بغیر کسی درمیانی آدمی کے براہ راست مستفیدین تک پہنچ رہا ہے فوائد کی راست منتقری کی سہولت نے وبا کے چیلنجوں کے درمیان غریبوں اور ضرورت مندوں کے معاشی مفادات کو یقینی بنانے میں مدد کی ہے سب کے لیے پینشن اور سماجی تحفظ فراہم کرتے ہوئے پردان منتری سرکشاہ بیمہ یوجنہ کے تحت دو لاکھ روپے کا حادثہ بیمہ صرف بارہ روپے کے سالانہ پریمیم پر دستیاب کرایا گیا ہے اس کے تحت اب تک اٹھائیس اشاریہ ایک نو کروڑ لوگ اس اسکیم سے جڑ چکے ہیں پردان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنہ کے تحت دو لاکھ روپے کا لائف انشورنس تین سو تیس روپے کے سالانہ پریمیم پر دستیاب ہے اس اسکیم میں اب تک بارہ اشاریہ چھے چھے کروڑ لاکھ لوگ شامل ہو چکے ہیں اٹل پینشن یوجنہ کے تحت ساٹھ سال کے عمر سے مہانہ پینشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اب تک چار کروڑ سے زیادہ مستفیدین کا اس میں اندراج کیا جا چکا ہے ملک میں مرکزی حکومت نے ہر ایک کے لیے آسان قرض کی سہولت فراہم کی ہے پردان منتری مدرہ یوجنہ کے تحت استفادہ کنندگان کے چونتیس اشاریہ چار دو کروڑ خاتوں کو اٹھارہ اشاریہ چھے سفر لاکھ کروڑ کا قرض دیا گیا ہے اسٹینڈ اپ انڈیا اسکیم کے تحت ایک اشاریہ تین پانچ لاکھ اسٹی اسٹی اور خواتین کاروباریوں کو گرین فیلڈ انٹرپرائزز قائم کرنے کے لیے چودہ اشاریہ پانچ ہزار کروڑ کے قرض دستیاب کرائے گئے ہیں پردان منتری سیوانی دی یوجنہ کے ذریعے ریڑی پٹری والوں کے لیے آسان مایکرو لون کی سہولت کو یقینی بنایا گیا ہے اب تک تیس لاکھ ریڑی پٹری والوں کو تین اشاریہ دو ہزار کروڑ کا قرض مل چکا ہے اور آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم ننظر موڈی نے پچھلے مہینے کے منکبات پروگرام سے جڑی ایک خصوصی آن لائن میگزین کا لنک شیئر کیا ہے انہوں نے ٹوئٹ پیغام میں لکھا ہے کہ یہاں پچھلے مہینے کی منکبات پر ایک دلچسپ میگزین جس میں ہم نے بھارت کی برامدات میں تیزی آئیوروید سٹارٹ اپ آبی تحفظ اور روایتی میلوں جیسے مختلف موضوعات پر بات چیت کی چوبیس تاریخ کو اگلی قسط ضرور دیکھیں مرکزی وزیراعظم ننظر مانڈویہ نے آئیشمان بھارت ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر کی چوتھی سارگرہ کے جشن کے دوسرے دن آج میرٹ میں آئیشمان بھارت ہیلت اینڈ ویلنس سینٹر میں جوگا پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے پودا بھی لگایا آئیشمان بھارت ہیلت اینڈ ویلنس سینٹر کا مقصد نہ صرف بیماری کا عراج کرنا ہے بلکہ بیماری کو ہونے سے روکنے میں بھی مدد کرنا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ایک لاکھ سے زیادہ ہیلت ویلنس مراکز شروع کیے گئے ہیں وہیں ایک ہفتے سے چلنے والے ہیلت میلے میں لوگ اپنی صحت کی جانچ بھی کر سکیں گے اور صحت سے متعلق اسکیموں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکیں گے دیش کے ایک لاکھ سے سترہ ہزار سے ادھیک ہیلت ویلنس سینٹر پر آجادی کے امروت محصو کے افسر پر یوگا ابھیاز کا کارکرم آیوجید کیا گیا اور آنے والا ایک سبتہ تک دیش کے سبھی لوگ ستر پر ہیلت میلہ کا آیوجین کیا جا رہا ہے سبھی دیش کی جنتہ کو میرا آگرہ ہے کہ ہیلت میلہ میں بھاگ لے کے اپنے کوئی شارع ایک یا تو ہیلت کے سندر میں سمشہ ہو تو اوشہ سپریننگ کروائیے اور اب دیکھتے ہیں ملک میں کرونا کی تازہ ترین صورتحال کو وزارت سہت اور خاندانی بہبود کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں ایک ہزار ایک سو پچاس نئے کیسز درج ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو چوون مریض علاج کے بعد صحت مند ہو چکے ہیں جس کے بعد ملک میں صحتیابی کی شرع اٹھانوے اشاریہ ساتھ چھے فیصد ہو گئی ہے جبکہ ہفتہ وار پوزیٹیویٹی کی شرع فیلحال صفر اشاریہ دو سات فیصد ریکارڈ کی گئی ہے یومیہ پوزیٹیویٹی کی شرع میں بھی صفر اشاریہ تین ایک فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں کرونا انفیکشن کی جانچ کی صلاحیت میں نمائی اضافہ ہوا ہے ملک بھر میں اب تک کل تیراسی اشاریہ ایک آٹھ کروڑ سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے کوویٹ کی وبا کے خلاف سب سے معصر ہتھیار کے طور پر شروع کی گئی ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک ملک میں ایک سو چھاسی اشاریہ چار نو کروڑ سے زیادہ کوویٹ مخالف ویکسین لگائی جا چکی ہیں کل شام سات بہے تک گیارہ لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائی گئی وہیں بارہ سے چودہ سال کی عمر کے نوجوانوں کو دو کروڑ بیالکس لاکھ سے زیادہ خوراکیں دی گئی ہیں دو کروڑ بابن لاکھ سے زیادہ احتیاطی خوراکیں صحت اور فرنٹ لائن ورکر سمیت مصطفیدین کے مخصوص طبقے کو دی گئی ہیں اور ملک بھر میں عیسائی برادری کے لوگ آج اسٹر کا تہوار منا رہے ہیں اسٹر کا تہوار گوڈ فرائیڈے کے تیسرے دن منایا جاتا ہے ایسے اخائد ہیں کہ عیسیٰ مسیح گوڈ فرائیڈے کے تیسرے دن دوبارہ زندگی زندہ کیے گئے اور یہی وجہ ہے کہ اسے اسٹر سنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے اسٹر کرسماس کے بعد عیسائی برادری کا سب سے بڑا تہوار ہے یہ دونوں تہوار عیسیٰ مسیح کی سالگرہ کے طور پر منائے جاتے ہیں صدر جمہوریہ رامنات کووین نے اسٹر کے موقع پر ہموطنوں کو مبارک باد پیش کی ہے صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اسٹر کے پرمسرط موقع پر میں بھارت اور بیرون ملک مقیم تمام ہموطنوں خاص طور پر عیسائی برادری کو مبارک باد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اسٹر عیسیٰ مسیح کی محبت قربانی اور معافی کے راستے پر واپسی کا جشن منانے کا ایک موقع ہے آئیے ہم عیسیٰ مسیح کی زندگی سے تحریک لیں اور پوری انسانیت کی فلاح کے لیے مل کر کام کریں میری خواہش ہے کہ یہ تہوار ہمارے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا کرے اور ملک کی ترقی اور خوشاری کے لیے ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرے نائب صدر جمہوریہ ایم ونکی جان آئیڈو نے بھی اسٹر کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارک باد دیا اپنے پیغام میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا اسٹر کے پرمسرط موقع پر جو عیسیٰ مسیح کے دوبارہ آنے کی علامت ہے میں اپنے تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اسٹر کا پرمسرط موقع لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہے اور ہم سب میں یہ امید پیدا کرتا ہے کہ اچھائی ہمیشہ برائی پر فتحیاب ہوگی آئیے اسٹر کا تہوار پوری انسانیت کے تہیں ہمدردی کے جذبات کے ساتھ منائیں یہ تہوار ہماری زندگیوں میں امن اور ہم آہنگی لائے یہی میری خواہش ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے اہل وطن کو اسٹر کی مبارک باد دی ہے انہوں نے اپنے ٹوئیٹ پیغام میں کہا ہے کہ ہیپی اسٹر ہمیشہ مسیح کے خیالات آئیڈیلز اور سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ رحم دلی کو بھی یاد کرتے ہیں ہمارے سماج میں خوشی اور بھائی چارے کا جذبہ پروان چڑھے اور آئیے اب بینالقوامی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں یوکرین کے ساتھ بلادی میر زیلنسکی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کو ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے کیونکہ خطشہ ہے کہ روس جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے اگرچہ زیلنسکی نے اپنے دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کئی ملکوں نے اس کے تعلق سے تیاری کر رکھی ہے جن میں برطانیہ، امریکہ، اٹلی اور ترکی شامل ہیں ملکوں نے اس کے لیے کوئی زیلنسکی نے اس کے لیے کوئی زیلنسکی کے لیے یوکرین کی امرجنسی سرویس کی جانب سے ہفتے کے روز ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے ویڈیو میں اہلکاروں کیوہ چرنی ہیو کے رہائشی علاقوں میں تباہ شدہ امارتوں کے اندر سے ملبہ صاف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے روسی فوجیوں کے جانے کے بعد پورے شہر میں کلین اپ آپریشن جاری ہے قابل ذکر ہے کہ روسی فوجیوں نے اس ماہ کے آوائل میں علاقے کا محاصرہ ختم کر دیا تھا یوکرین کے فوجیوں کی شدید مخالفت کے بعد روسی فوجیوں نے چرنی ہیو اور دگر شمالی علاقوں کو چھوڑ دیا تھا یوکرین میں ڈرون کی مدد سے تیار کی گئی ویڈیو فوٹیج میں گڑھوں اور خندقوں کی تصاویر صاف طور پر دکھائی دے رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ گڑھے روسی فوجیوں نے شمالی کیوں کے علاقے میں ایک بند پڑے پاور اسٹیشن میں بنائے تھے ہفتے کے یوکرین کی فوج نے بند بجلی گھروں اور قریبی شہروں کا دورہ کیا اس دوران وہ گڑھے افسران کو نظر آئے جو روسی فوجیوں نے بنائے تھے روسی فوجیوں نے چرنوال جوہری پلانٹ پر قبضہ کر لیا تھا وہ ایٹمی پلانٹ کے ہے جس میں 1986 میں ایک کے ہولناک ایٹمی حادثہ ہوا تھا لیکن مارچ میں روسی فوجی اس پلانٹ کو چھوڑ کر بیلاروسی سرحد کی طرف آگے بڑھ گئے تھے اور اب کھیل کی خبریں پنجاب کنگز اور سنڈائزر سہیدر آباد کے درمیان میچ جاری ہے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پنجاب کنگز نے دس وکیٹ کے نقصان پر 151 رن بنائے حضف کا تعاقب کرتے ہوئے سنڈائزر سہیدر آباد نے ایک وکیٹ کے نقصان پر 23 رن بنا لیے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے فی الحال اجازت دیجئے آدھا